سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور مجھے مندی بنانے میں بلکل مزہ نہیں آتا تو اس کی جو ہے چربی جو ہے تھوڑی تھوڑی ساتھ رہنی چاہیے کیونکہ چربی ہوگی تو فیٹ ہوگا آئل ہوگا تو مندی کا ٹیسٹ آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا تو میں اس لئے سر پہ کھڑی ہوں کہ یہ مندی جو ہے میری میٹ کی جو کھال ہے سکن ہے چربی ہے جو بھی کہلیں اس کو اتار نہ دیں اگر وہ اتار دیں گے تو پھر میرے رائز کے اندر وہ مزہ نہیں آئے گا جو میں چاہتی ہوں خیر میں نے یہ بڑے بڑے سلائس کروڑی ہیں بس تھوڑی سی جو خراپ سی چربی ہے وہ اتار دیں گے یہ بلی ہاں بس باقی رہنے دو پھر بوٹی ٹوٹ جاتی ہے نہیں نہیں یہ نہ اتار دو یہ ایسے ہی سابت ڈاکو اس کے دو ہی سکر دو ہی سکر یہ چاہیے یہ ہی رہنے ہاں اس کے دو ہی سکر اس کے دو ہی سکر اس میں سے ہاف لیک جی ہاں تو مندی کے اندر ران کا گوش سب سے ٹیسٹی اور یمی لگتا ہے اور اس کی بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ سلائس جو ہیں بڑے رکھنے ہیں یہ دیکھ لیں سب سے میرا فیورٹ پیس جو فل فیٹ والا ہے اور جو رائس میں بہت زیادہ ٹیسٹ دے گا اور یہ آپ اس کی ایکسٹر بس تھوڑی سی جو چربی جو آپ کو پسند نہیں ہیں وہ اتروا سکتے ہیں جو کھائی نہیں جاتی ادر وائز اس کی سکین بلکل ساتھ رہنی چاہیے جتنی فیٹ ہوگی اتنا اچھا ہمارا مندی کا جو ہے بنے گا اور یہ سلائس میں لے کر آ چکی ہوں گھر پہ اور اب میں اس کو واش کر کے مندی بنانا سٹرات کرنے لگی ہوں جہاں تو اب میں نے ایک پریشر میں پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے کچھ تھوڑی سی الاجچی اور دارچینی اور گرم مسالہ جتنا بھی آپ کے پاس موجود ہے جیسے کالی میرچ اور گرم مسالے میں ٹوٹل جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ ساری آپ اپنے میٹ کے حساب سے لے لیں جتنا آپ یخنی میں اس کو ڈالتے ہیں میں نے ادھر اپنے گوشت کے حساب سے کافی سارا لیا ہے اور یہ میرے پاس سکا دھنیا ہے یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں اس میں سالٹ بھی ایڈ کر دیں گے اور یہ میں نے لسن چھیلاوہ ڈال دیا ہے پیاز بھی اب دھو کر اور اس کو تھوڑا سا سلائس کر کے چھوٹا سا پیاز ڈال دیں یہ میں نے پانچ ایری مرچیں ڈال دی ہیں اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ادھرک ادھرک کو میں کٹ نہیں کروں گی اور اب میں ادھرک کو ثابت ہی ڈال دیتی ہوں اور اب اس کے اندر میں گوشت ایٹ کروں گی اور یہ اچھے سے اُبل جائے گا تو میں اس کا ڈکن بند کر دوں گی جی ہاں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں میری یخنی ریڈی ہو چکی ہے گوشت اچھے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گل چکا ہے اور خوشبو بہت زبردست ہے اب میں نے رائس کے لئے اپنے بڑے پتیلے کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس میں لانگ فرائی کی ہیں اور اس کے ساتھ اب میں نے جو یکنی بن گئی تھی اس کو اچھے سے اس میں ڈال دیا ہے اس کے اندر سے سارا مسالہ نکالیا ہے گوشت نکالیا ہے صرف یکنی ہے اور اب ہم منائیں گے مسالہ جو ہم میٹ کو لگائیں گے یہ میں نے چلی سوس لی ہے اب میں نے تھوڑا سا سرکہ لیا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون اور آئل ڈالا ہے دو ٹیبل سپون اور میں نے کالی مرچ ڈالی ہے اب میں اس کے اندر لیمون بھی سکویز کر دوں گی دو تین لیمون ڈال لیں آپ اور یہ میں نے کٹی لال مرچ جوتی وہ ڈالی ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ییلو فوڈ کلر ڈالا ہے تاکہ جب ہم میٹ کو فرائی کریں تو اس پر تھوڑا سا کلر آجائیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک طرف اپنا پریشر رکھ لیا ہے ایک طرف میں نے وہ پین رکھا ہے جس پر میں فرائی کرنے کے بعد رکھوں گی اور ایک میں نے اپنا طوا اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس پر بلکل ہیٹ اپ ہونا چاہیے اور میں نے تھوڑا سا اس کو گریسی کیا تھا اور فرائی کے لیے نہیں ڈالا تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں اس کو مسالہ لگاتی جا رہی ہوں اور ایسے آپ اس کو اچھے سے مسالہ لگاتے جائیں اور کچھ دیر لگا کر بھی رکھ سکتے ہیں ایسے آپ اس کو فرائی کرتے جائیں اور بہت تیز فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ اچھے سے اس کا کلر جو ہے گولڈن چینج ہو جائے براؤن فرائی ہو جائے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے میٹ کا اور اس میں ٹیسٹ بھی بہت ٹیسٹی آ جاتا ہے اس کا جو میں نے مسالہ ڈالے ہیں اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے میٹ ہمارا بلکل بھیکا نہیں رہتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی سارا کر چکے ہوں اور الحمدللہ ریڈی ہے اور خوشبو اتنی زبردست آ رہی ہے کہ میں آپ کو ظاہر نہیں کر سکتی اب اس کی مزید خوشبو اچھی کرنے کے لئے جو میں ٹرک کروں گی وہ آپ ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں اب یہ میرا سارا میٹ الحمدللہ تقریباً ہو چکا ہے اور ادھر میرے رائس جو ہیں وہ بلکل بائلوں کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں بھی خوشبو بہت کمال کی ہے اور یہ میرا مین ٹرک ہے مندی کے لئے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے تھوڑے سے کوئل جو ہیں گرم کر لیا ہیں ہیٹ اپ کر لیا ہیں ان کو میں نے ایک کپ میں ادھر رکھا ہے میٹ کے اندر اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈراؤپ ڈالوں گی جس سے اس کا وہ سموک نکلے گی اور وہ میٹ کو اچھے سے اس میں خوشبو آ جائے گی جیسا لگے گا جیسے آپ نے ریسٹورنٹ مندی سٹائل بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے اور اس کی خوشبو آپ فیل نہیں کر سکتے کہ کتنی کھمال آتی ہے اور یہی طریقہ آپ رائس میں بھی کر دیں آپ ایسے ہی کوئل جو ہیں رائس میں بھی رکھیں اور یہ دیکھیں میری مندی بن کے ریڈی ہے اور بہت یمی ڈیلیشیز اگر آپ ٹرائے کریں تو پلیز مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اس کا بہت آسان طریقہ ہے جو میں نے آپ کو ایزیلی سمجھا دیا ہے بس آپ نے گوشت اپنی مرضی کا بنوانا ہے اور پھر ہی مندی کا اصل مزا آئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ